موسیقی 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 کو بزاتے خود پیش ہونے کی احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں مبینہ طور پر غیر قانونی جو لائسنس کا اجراء کیا گیا ہے شراب لائسنس کا اس کیس میں بلائیا گیا ہے نیپ کی جانب سے جو سوال نامہ تیار کیا گیا ہے سردار عثمان بزدار کے لیے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کا یہ سواپ دیدی اختیار نہیں تھا کہ آپ شراب کے لائسنس کا اجراء خود کر سکے ایس او پیس کہتا ہے جو ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب ہیں انہوں نے اس فائل کے اوپر سائن کرنے تھے لیکن تمام تر ایس او پیس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے مبینہ غیر قانونی طور پر فائل وزیرالہ پنجاب کی ٹیبل پر پہنچائے گئی اور وزیرالہ پنجاب نے اس کے اوپر اپروبل دی اسی کیس میں وزیرالہ پنجاب کو بلائیا گیا اور کہا ہے کہ بارہ اگست کو دن گیارہ بجے آپ بزاتے خود پیش ہو آپ کی کسی قسم کے جو لوڈ ٹیم پیش ہوتی ہے تو اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا ساتھی ساتھ جو دوسری پیشی ہے وہ نائف صدر مسلم نگنون مریم نواز شریف کی ہے ان کو بلائیا گیا ہے جاتی عمرہ رائیونڈ ارازی کیس کے اندر نیب جرائی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز شریف نے مبینہ طور پر دو سو ایکڑ ارازی اپنے نام پر کروائی جو مکمل طور پر غیر قانون ان کا اقدام تھا اسی کیس میں سو کنال ارازی میاں محمد نواز شریف نے اپنے نام پر کروا رکھی ہے اور سو کنال ارازی میاں محمد شباز شریف نے اپنے نام پر کروا رکھی ہے یہ دونوں بھی اس کیس میں ملزمان ہیں لیکن ابھی مریم نواز کو بلائیا گیا ہے مذکورہ اس کیس میں جو ڈپٹی کمیشنر لاہور جو اس وقت کے نور الامین منگل وہ بھی شامل تفتیش ہیں اور ساتھی ساتھ جو بعد میں ڈی جی الڈی اے بنے احاد خان چیما وہ بھی شامل تفتیش ہیں تو مریم نواز کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ گیارہ اگست کو دن گیارہ بجے خود پیش ہوں اور آ کے جواب دیں کہ کس طرح آپ نے دو سو اکڑ قیمتی ارازی اپنے جاتی عمرہ رائیونڈ کے اندر زم کروالی اور اس کے اوپر تمام تر جو لاؤف لینڈ تھا اس کے ایسو بھی اس کو مکمل طور پر آپ نے سائٹ پر رکھا دونوں بڑی پیشیاں ہیں اور دونوں جو مریم نواز شریف اور سردار اسمان بزدار ہیں ان کی بقاعدہ طلبی کے سمن پرسال کیے جائے گی ان کے ریائش گاؤں پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو کمبائنڈ انویسٹیکشن ٹیمز بنیے گیارہ اگست اور بارہ اگست کے لیے ان کے سامنے خود پیش ہوں جی ساؤت برد بہت شکریہ آپ دیٹھ کرنے کے لیے سارے ہیں نیب لاہور نے وزیر علا پنجاب اسمان بزدار کو خونٹ میں کو گیارہ کانونی طور پر شراب لائسنس کا اجراہ کرنے پر بارہ اگست کو طلب کیا ہے جبکہ مریم نواز کو جاتی عمرہ رازی کیس میں گیارہ اگست کو طلب کیا ہے ہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب کی بڑی ک dev 모르اہ آئی ہے وزیر علا پنجاب جب COM بزدار کو بارہ اگست کو نیب میں ذاتی حیثیت سے طلب کیا ہے جبکہ وزیر علا پنجاب کو غیر قانونی طور پر شراب لائسنس کا اجراہ کرنے پر طلب کیا گیا ہے انہیں اپنے گیار آگست پر مریم نواز شریف کو بھی طلب کر لیا ہے اعتصاب عدالت لاہور نے رمضان شکر ملز کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جنم آئیت کر دی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے سید جنم سنتان کیا کیس کی سامات ستائیس اگستک کیلئے ملتبی کر دی گئی ہے شہباز شریف نے عدالت سے کہا ہے کہ میں نے پنجاب کی عوام کی دس سال ختمت کی اپنی گاڑی کے لیے سرکار سے کبھی پیٹرول نہیں لیا عوامی خوشحالی کے لیے عربوں نئی خربوں روپے کے منصوبے شروع کیے گئے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اہم قبر سے اعتصاب عدالت لاہور نے رمضان شکر ملز کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جنم آئیت کر دی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہی نتیق سے یہ شاہی نتیق ہمیں اپ ڈیٹ کیسے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہباز شہباز شریف پر فرد جنم آئیت کر دیا ہے اور عدالت نے نیب کو ستائیس اگز کو گواہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے فرد جنم آئیت کی دی تو شہباز شریف پر انہوں نے اس کی مخالفت کی انہوں نے فرد جنم سے انکار کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کئی ایکشن نہیں کی میں نے پر پنجاب میں دیکھ والا کال میں نے عوام پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے کھرپور پہ کے میں نے منشیبے بنائے ہیں اگر میں پر اپشن کرتا تو میں اس میں کرتا میں نے ایک گندے نالے کے اوپر پر اپشن نہیں پر اپشن کرنی تھی ان کا کہنا ہی تھا کہ نیب کے جو اہلکار ہیں جو پیشلے افتران ہیں وہ بے شک جو مزید کھڑے اوپے عدالت میں بولیں لیکن ان کے دلوں سے جانتے ہیں کہ میں نے پر اپشن نہیں کی تاہم عدالت میں جب فردر جو مبایت کو جانتے ہیں تو ہم جو شہباز شریف کے وقیل سے عمضت سریز انہوں نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہنا یہ تھا کہ ہمیں مولت دی جائے ہم نے بلائل دینے ہیں اس میں جو فردر جن کے لیے کاملات رکھے گئے ہیں انہوں نے فردر جن کے لیے کاملات رکھے گئے ہیں اور جو ریپر سپسی منٹی آیا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے شاملے تفیش انہوں کو کیا حکومت نے گزشتہ مالی سال اخراجات پورے کرنے کے لیے صرف کرز ہی نہیں لیا ساتھ میں نئے نوٹ شاپنے کا ریکارڈ بنا دیا بارہ ماہ کے دوران عوزتن روزانہ تقریبا سوہ تین ارب روپے کے نئے نوٹ شاری کیے گئے ہیں سٹیٹمنگ کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال دو ہزار انیس دیس کے دوران حکومت کی طرف سے مجموعی طور پر ایک ہزار گیارہ خرب تہتر ارب آٹھ کرو انتر لاکھ روپے مالیت کے نئے نوٹ جاری کیے گئے جو ایک سال میں نئے نوٹوں کے اجرا کا نیا ریکارڈ ہے نئے نوٹ جاری مولے کے باعث سال کے اختتام تک ملک میں زیر گردش نوٹوں کی مجموعی مالیت چونسٹھ کھرب باندے ارب آٹھ کرو باسٹھ لاکھ روپے تک پہنچ گئے سال کے آغاز میں ملک میں زیر گردش نوٹوں کی مالیت ترپن گھرب انیس ارب روپے تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت میں پانچ سال کے دوران اوسطن ہر سال پانچ سو ایک ارب روپے کے نئے نوٹ جاری کیے تھے پیپلز فاتح کے دورے حکومت میں اوسطن سالانہ دو سو آٹھ ارب روپے کے نئے نوٹوں کا اجرا ہوا جبکہ پی ٹی آئی نے دو سال میں اوسطن سالانہ آٹھ سو بہتر ارب روپے کے نئے نوٹ جاری کیے گزرشتہ ہماری سال کے دوران دفاع کی حکومت کی کردوں میں بھی بجبوری طور پر سنتالیس ارب روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا بیروت میں تباہ کتن کے بعد اب اگران اور نجف میں بھی آتے زدگی کے واقعات پیش آئے حجمان میں مارکٹ میں آگ لگی جس نے بڑے پیمانے پر دونوں اور گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا نجف میں اچانک بھڑکنے والی آگ نے ویر ہاؤسز کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بیروت میں تباہ کنڈماکوں کے بعد اب اجمان اور نجف میں بھی آتے زدگی کے واقعات پیش آئے ہیں حجمان میں مارکٹ میں آگ لگی جس نے بڑے پیمانے پر دکانوں اور گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا موسیقی موسیقی